پروفیسر زیور رحمان صدیقی شعبہ اردو علیگاڑ مسلم یونیورسٹی علیگاڑ عزیزانِ گرامی آج ہم دارت ترجمہ عثمانیہ حیدرباد پر گفتگو کریں گے جامعہ عثمانیہ کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا کہ اردو میں جدید علوم و فلون کی تعلیم دی جائے اس کے لیے دارت ترجمہ قائم کیا گیا تاکہ نصابی کتب دستیاب ہو سکے یہاں ایسے لوگ ملازم رکھے گئے جو کسی خاص مضمون کے ماہر بھی تھے اور انگریسی کے علاوہ اردو، عربی، فارسی اور ترکی زبانوں پر عبور رکھتے تھے دارت ترجمہ کے ناسم، مبشور محقق، بابا اردو، مولوی، عبدالحق تھے یہاں صرف تاریخ پر پچانوی کتابیں ترجمہ ہوئیں معاشیات پر انیس کتابیں فلسفے پر ستائیس اور نفسیات پر پندرہ کتابوں کے ترجمے ہوئے اخلاقیات پر ترجمہ ہونے والی کتابوں کی دادات بارہ تھی تارو ترجمہ کا قیام اٹھارہ سو سترہ میں ہوا دو سال بعد ہی کتابوں کی اشاعت شروع ہو چکی تھی یہاں کل پانس سو چھبیس کتابیں ترجمہ کی گئیں اور اکتیس کتابیں تعلیف کی گئیں ان کتابوں میں تین سو ساٹھ کتابیں انگریزی سے ترجمہ ہوئی تھی پانچ جرمن سے تین فرانسیسی اکیہون عربی اور سترہ فارسی کے ترجمے تھے انیس سو سیتالیس میں ریاست حیدرباد ہند یونین میں زم کر دی گئی جس کے بعد ترجمہ کا گیر افتار کم ہو گئی انیس سو پچاس میں دارو ترجمہ کے دفتر میں آگ لگ گئی اور کئی قیمتی مصبت شعولوں کی نظر ہو گئی انیس سو پچاس میں یہ شعبہ ختم ہو گیا اور جامعہ اسمانیہ کا ذریعہ تعلیم اردو سے انگریزی کر دیا گیا یہاں سائنس، میڈیسن اور انجینئرین وغیرہ کی تعلیم بھی اردو میں دی جاتی تھی شکریہ 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 بدل شکریہ موسیقی